بسم اللہ الرحمن الرحیم پینے کے آداب پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور پانی کے ساتھ مشروبات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور پیاس ہی کی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان مشروبات کی نعمت کی قدردانی پیدا کرنے والی پیاس ہی ہے پیاس ہوتی ہے تو پانی کی قدر آتی ہے پینے کے حوالے سے سنت کا طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لئے جیسے آج ہی آپ نے حدیث حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی حوالے سے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو زیشان کام کو دائیں جانب اور دائیں ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے تھے کوئی آپ پانی کے پینے یا کسی بھی مشروب کے پینے کے لئے اس برتن کا دائیں ہاتھ سے پکڑنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جیسے کھانے میں ہم دیکھیں گے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے اسی طرح مشروب کا برتن چاہے وہ دودھ ہے چاہے وہ پانی ہے چاہے کوئی بھی مشروب ہے اس برتن کو دائیں ہاتھ میں تھامنا حدیث کی تاقید بھی ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے پینے کے لئے دوسرا عدب یہ کہ پینے کے لئے بیٹھ کر پینا پسند دیتا ہے بیٹھ کر پینا پسند دیتا ہے کھڑے ہو کر پانی یا مشروبات کے پینے کو ناپسند کیا کیا ہے یہاں تک ایک حدیث کا محفوم اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ کھڑے ہو کر پینا کتنا نقصان دے ہے تو وہ اس پیے ہوئے پانی کو اگل دے یعنی کہہ کر کے نکال دیں اگر ہمیں پتا چلے کہ ہمارے لئے کتنا نقصان دے ہماری صحت کے لئے کتنا ڈیٹریمنٹل اور کتنا ناپسند دیتا ہے تو گویا بیٹھ کر پینا پسند دیتا ہے لیکن کھڑے ہو کر مجبوری کی حالت میں کھڑے ہو کر پینا اس کی اجازت بہر کیف موجود ہے بیٹھ کر پینا پسند دیتا ہے لیکن لیٹ کر ٹیک لگا کر یا ریکلائننگ پوسچر میں پینا پسند دیتا نہیں ہے بچوں وغیرہ کو بھی جب بلکل چت لٹا کے دودھ پلایا جاتا ہے تو جب ہماری میڈیکل سائنسز بتاتی ہیں یہ پسند دیتا نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ ائر انفیکشنز اور کانوں وغیرہ کی بہت سی انفیکشنز کا امکان ہے وہ فیڈر جو بلکل بچوں کو تکیہ وغیرہ پر لٹا کے پلایا جاتا ہے وہ پسند دیتا نہیں ہے پیتے وقت مشروب کے برطن میں سانس لینے سے پرہیز کرنا ہم نے کل ہی حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حدیث میں تین باتوں کی تاقید فرمائی تھی ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث میں تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیئے تو اسے چاہیے کہ وہ برطن میں سانس نہ لے تو پینے کے مشروب کے برطن میں سانس نہ لینا یہ حدیث کی تاقید ہے سانس لینے کے لیے سانس روک کے پانی پیا جائے گا اور پھر سانس لینے کے لیے برطن کو ہٹا کے سانس باہر نکالا جائے گا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ ہوا جو ناک سے خارج ہوتی ہے اس میں کابن ڈائوکسائیڈ جس سے کابونک ایسڈ بنتا ہے اور وہ جسم کے لیے نقصان دے ہیں اور ویسے بھی خارج ہونے والی ہوا میں جرہ سیم اور اور بھی نقصان دے مادے جس کا مشروب میں شامل ہو کر صحت کے لیے مذر ہونا جو ہے اس کا امکان ہے تو یہ حفظان صحت کے اصولوں کے حوالے سے یہ پسند دیتا ہے کہ برطن میں سانس نہ لیا جائے ہماری حدیث کی بہت سی تعلیمات حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق دی گئی ہیں اسی طرح برطن میں سے جب پانی پیا جاتا ہے تو اس کو تین گھونٹ یا تین دفعہ کم از کم رکھ کے پینا پسند دیتا ہے وہ جو گھٹا گھٹ پورے کا پورا گرمی میں آئے بہت پسینہ بہت گرمی بہت زیادہ شدہ سے پیاس اور تھنڈا گلاس پکڑ کے گھٹا گھٹ چڑھا گئے نہیں ہے پسند دیتا نہیں ہے کم از کم تین دفعہ سانس لے کر رکھ کے وقفے سے پینا ویسے بھی جلدبازی سے کیا وہاں کوئی کام دور ہے جلدبازی کے سارے کام شیطان کے کام اور یہ بھی بس اوقات ہے کہ دم سے تیز رفتاری سے پیا وہاں پانی بس اوقات سید کے لیے بہت مزیر ہو جاتا ہے تو کم از کم تین دفعہ وقفہ کر کے ٹھہر ٹھہر کے پینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح بسم اللہ کے حوالے سے کہ جب مشروب پینے لگیں تو ہر کام کی طرح شروع میں بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا اور پھر مشروب کے پینے کے بعد الحمدللہ اللہ زیعت آمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کی دعا پڑھنا یہ بھی سنت کی تاقید ہے دودھ پینے سے پہلے اللہم بارک لنا فی وزدنا من اللہ اس میں ہمارے لئے برکت ڈال دے اور اس کو ہمارے لئے اضافہ کر دے اس کو ہمارے لئے زیادہ کر دے تو دودھ کی برکتیں ہی ہیں کہ دودھ پیا جائے گا تو کیلشیم وائٹیمن ڈی وہ ساری ابزوب ہوں گی اور ہمارے جسم کی ہڈیاں میں طاقت اور طوان آئے تو بہت ہی خوبصورت سی دعا ہے سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کر پرتن میں سانس نہیں لینا وقتیں رکھ کے پڑھنا ہے بسم اللہ اور بعد کی دعائیں پڑھنی ہیں دودھ کی دعائیں مسنونہ کو یاد رکھنا ہے اسی طرح پیتے وقت یہ عمل بھی یاد رکھئے کہ کسی بند مشروب کی بوتل ایسی ایسا برتن جیسے کوئی لوٹا ہے اس کی ٹوٹی وغیرہ یا کوئی مشکیزہ ہے اس مشکیزے وغیرہ سے ڈریکلی مو لگا کے پینا پسندیدہ نہیں ہے اگر لٹکی ہوئی مشک سے پانی پیا جائے گا تو اس میں ایک تو کھڑے ہو کر پینے کا امکان ہے کسی مشکیزے کو مو لگا کر کسی لوٹے وغیرہ کی جو آگے پائپ یا ٹیوب وغیرہ ہوتی ہے اس سے یا کوئی ایسی بوتل کوئی سراہی ان سب چیزوں کے مو کو مو لگا کر پانی پینا پسندیدہ نہیں ہے اس میں دو قباہتیں وحیزے طور پر نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ اس قسم کا پانی یا مشروب جو ایسے برطن کے صرف مو سے نکلے گا اور ہم پییں گے اس مشروب کی کیفیت اور حالت کا اندازہ نہیں ہوگا اگر کھلے برطن میں گلاس میں کپ میں کسی کھلے برطن میں مشروب ڈال کے پیا جائے گا تو اس کو دیکھنا ممکن ہوگا اس کے اندر کوئی گندگی کوئی نجاست کوئی ناپاکی جیسے جوس کے ڈبوں کے اندر بساوکات وہ مرے ہوئے کوکروجز نکلتے ہیں بند مشروب کے برطن میں سے مو لگا کر پینا اور ایسا بند مشروب کا برطن جس میں سے مشروب نظر نہیں آتا میٹ بیہ سراہی لوٹے کی ٹوٹی مشکیزہ جس میں سے وہ مشروب نظر نہیں آتا اس کو مو لگا کر یا کسی اور طریقے سے چڑھانا پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ وہ مشروب نظر نہیں آئے گا اس کا گندہ ہونا اس کا ناپاک ہونا اس کا مطافن ہونا اس کا بدبودار ہونا اس کے اندر کوئی غلازت یا گندگی ہونا اس کا پینے والے کو علم نہیں ہوگا اور یہ صخت کے لیے برا ہوگا اسی طرح کسی برطن کو اگر مو لگا کر پیا گیا تو پینے والے کے جراسیم اس کے لواب دہن کے ذریعے مین برطن کے اندر داخل ہوں گے جو باقیوں کے لیے مزر ہوگا کوئی ٹی بی کا مریض ہے کوئی خانسی زکام فلو کا مریض ہے تو بہت سے بیماریاں چونکہ لواب دہن کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں یا سانس کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں تو ان کی انفیکشن کے ٹرانسمنٹ ہونے کے لیے اس قسم کے بند برطن کو مو لگا کر پینے سے منع کیا گیا ہے پینے کے حوالے سے چلتے پھرتے جیسے آج وہ پیپسی کی بوتل جوس کا ڈبا سٹرون لگا کے سپ کر کے چلتے چلتے پیا جاتا ہے اس میں ساری ہی سنتوں کی تردید اور سارے ہی ناپسندیدہ طریقوں کو اپنانے والا روئیہ ہے پینے کے معاملات میں جہاں ان سنتوں کو یاد رکھنا ہے وہاں پہ وَشْكُرُوا لِلَّا مشروبات میں اللہ کا شکر کرنا بھی ضروری ہے نشکری سے بچنا بھی ضروری ہے اِن میں بِقُلُوا وَشْكُرُوا لَا تَصْرُفُوا اِن میں اسراف کرنے سے بھی بچنا ضروری ہے آج ڈرنگز فاسٹ ڈرنگز یہ ساری فیزی ڈرنگز اس میں کتنا اسراف نظر آتا ہے اور کتنی زیادتی نظر آتی کسی کو چاہے کی زیادتی کسی کو ان ساری کی ساری جو یہ ہماری فیزی ڈرنگز ہیں ان کی کسرت ان کی زیادتی یہ سب چیزیں نہ پسندیتا ہیں اسراف کسی چیز میں پسندیتا نہیں اور پھر پینے اور مشروبات میں حلال مشروبات کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر ہی شعبے میں سنتوں کو اپنانے اور اپنے زندگی کے سارے معمولات کو عبادت بنانے کی توفیق کتاب فرمائے رَبَّنَا لَا تُزِحْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِسْحَدَئِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ الرَّخْمَةَ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابُ یہ دودھ کے بینے کے حوالے سے ایک سنت جو مجھے چھوٹا سا واقعہ بھی اپنی زندگی کا یاد آرہے مجھے یاد ہے کہ بھی جب میں نے قرآن پڑھنا شروع شروع میں شروع کیا تھا اور یہ سب سنتیں اور یہ سارا کچھ مجھے بہت زیادہ میں مجھے میرے علم میں نہیں تھی تو زمانے مجھے یاد ہے میں کسی ایک خاتون کے گھر گئی ہم میمان تھے تو جو خاتون میزبان تھی ان کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا میرے خالے ڈیڑھ دو سال کا ہوگا تو وہ ڈیڑھ دو سال کا بچہ تھا اور ماں جو میزبان تھی ہمیں بٹھا کر وہ میمان نوازی کی تیاری کچھ آئے وغیرہ بنانے کیلئے چلی گی وہ چھوٹا سا ڈیڑھ دو سال کا بچہ تھا وہ روتا جا رہا تھا والدہ آئی اور والدہ نے کیا کیا فورا ایک فیڈر بنا کے اس بچے کو پکڑا کے تو وہ واپس کچھن میں چلی گئی اب میں اس بچے کو نا میں نے کہا بیٹا آپ پی لو کیونکہ آپ دیکھیں کہ ڈیڑھ دو سال کا بچہ جو ہے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ خود لیٹ کے دودھ پی سکتا ہے اگر ماں اس کو فیڈر پکڑا جائے تو وہ فیڈر پینے کے قابل ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ اس کو کہا بیٹا آپ پی لو اماں آپ کو دیر چک گئی ہیں اس بچے نا ایسے جیسے وہ ڈرٹی سی لک مجھے دی اچھا میں کچھ پریشان سے ہو گئی اچھا پھر میں نے نا زرہ تکیا شکیا بیٹ پر رکھے میں نے کہا شاید اس کے لیے کمفٹیبل سیٹ اپ نہیں میں نے کہا بیٹا آپ لیٹ جاؤ نا پی لو میں ابھی آ جاتی ہیں اس نے پھر مجھے ایسے کر کے دیکھا اچھا اس نے مجھے اس طرح دیکھا اور میں نے دل میں نا ایک خیال مجھے ذہن میں ابھی بھی یاد آتا ہے کہ میرے دل میں سے خیال آیا کہ بچے کو نا ماں نے شاید کچھ بگاڑ رکھا ہے یہ بس انظار کر رہے ہیں کہ اماں آئے گی اور میں اماں کی گودی میں بیٹ کے دودھ پیوں گا میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا ابھی تھی دیر میں وہ خاتون خانہ وہ ٹرولی ویرا سیٹ کر کے لائیں انہوں ٹرولی ایک سائٹ پہ رکھی اب ان سے ماں ازمال کی کہتی بس ایک منٹ آپ ٹھہر جائے جلدی سے اپنے دوپٹے سے ہاتھ پہنچے اور بچے کو اس تکیہ کے اوپر لٹایا اور کیا کیا دودھ پڑھنے کی دعا پڑتی بس صرف اس ماں نے دودھ پڑھنے کی دعا پھی اور بچے نے فیٹر لگایا اور وہ پی گیا حرام سے اب مجھے اتنا رشک آیا وہ جو میں کچھ دیر پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ جو ہے شاید کوئی تھوڑا سا بگڑاوا بچہ ہے اور ماں نے اس کو سپوائل کیا مجھے اتنا رشک آیا اس ماں پر بھی اور اس بچے پر بھی یاد رکھے گا یہی وہ طریقے ہیں جو ہم نے سنتیں اپنی اولادوں میں آگے ٹرانسفر کرنی ہے اگر اپنی نسلوں میں اور اپنی اولادوں میں ٹرانسفر نہیں کر سکے تو انشاءاللہ پوتے پوتیوں اور نواسیں نواسیوں تک ٹرانسفر کرنے والیاں بن جائیں یہ اولادیں انشاءاللہ جب مائیں بڑی بہنیں اگلی نسل کی ایسی تربیت کریں گی تو انشاءاللہ وہ ہاتھ جو آج دودھ کو تھامتے وقت یہ مسنون کلمات ادا کریں گے انشاءاللہ وہ ہاتھ نہ شراب کے جام کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ وہ سنتوں کو اپنانے والے بنیں گے اور فائدہ کیا ہوگا وہ سکھانے والی ماں اپنی قبر میں ہوگی اور وہ پڑھنے والے کی دعائیں اور وہ سنتیں اس ماں کو عجر کا ذریعہ بن جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سنتیں اپنانے کی توفیق قطع فرمائے ان کی تعلیم جن تک ہم پہنچائیں اللہ وہ بھی ان کو اپنانے والے بن جائیں اور وہ ہمارے لیے اور ہم اپنے سکھانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں ربنا لاتوزے قلوبنا براد ازہدائیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب امین سو مامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پینے کے آداب ان کا خلاصہ اور دعا پانی یا کوئی بھی مشروب کھڑے ہو کر نہیں پیا جائے گا مشروب کا برطن دائیں ہاتھ میں رکھا جائے گا مشروب مشروب بیٹھ کر پیا جائے گا پانی دودھ یا کوئی بھی مشروب پیتے وقت برطن میں سانس لینے سے پرہیز کیا جائے گا پیتے وقت مشروب مشروب کو کم از کم تین گھونٹوں میں پیا جائے گا حرام مشروب کو پینے سے اجتناب کیا جائے گا کسی سراہی مشک یا کسی برطن کی ٹوٹی وغیرہ کو مو لگا کر پینے سے پرہیز کیا جائے گا کوئی ایسا مشروب جو ایسے برطن میں ہے جس سے مشروب نظر نہ آئے اور چھوٹے سوراہ سے اس مشروب کو پینا پڑے اس سے بھی پرہیز کیا جائے گا مشروب کے پینے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آغاز میں بسم اللہ پر نہ بھول جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ مل کے پڑھئے بسم اللہ میرے پیچھے پڑھئے گا بسم اللہ اولہ و آخرہ دودھ پینے کی دعا اللہ اللہ مبارک لنا اللہ مبارکا والزدنا میں اللہ مبارکا و ضدنا اللہ ہم بارک لنا فی اللہ ہم بارک لنا فی وزیدنا من وزیدنا من کھانے کے مشروب کے بعد اند میں الحمدللہ اللہ لازی اتعامنا وسقانا وجعلنا من المسلمين ربنا لا تزیقلوبنا مرد از هدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمن انکا انتا الوحاب آمین سم آمین کھانے اور پینے کے دوائیں نہیں ورگلی نکی کھانے اور پینے پینے کے دوائیں نہیں بڈیتنا ی رابی انکہ موسیقا موسیقا موسیقا